السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امین ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقبض سے کہ آپ تمام ہی میرے عزیز میرے پیارے بخیر ہوں گے عافیت سے ہوں گے یہ جو درگا شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں شاکرس تحسل فروز فرجر کا ظلہ نہو میوات میں موجود ہے اس درگا کو اس لئے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ گاؤں دیکھ رہے ہیں کہ سننیوں کو گاؤں نہیں ہیں آپ درگا شریف دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرانی درگا شریف ہے اور اندر کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آ کر کے ہمارے پیر و مرشد مطلب کسی کو خبر نہیں کرتے تھے اس درگا کے اندر جو جگہ ہیں یہاں بیٹھ گر تین تین چار چار گھنٹہ مائی جون کے مہینے میں مراقبہ فرماتے تھے اور آدھ و وظائف فرماتے تھے اور آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا قافلہ ہوتا تھا یہ گاؤں شاکرس ہے آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ اللہ والے اللہ والے کو سیکڑوں کوس سیکڑوں کلومیٹر دوری سے بھی پہچانتے ہیں آپ یہاں آتے تھے حاضری کے لیے اور بہت کچھ بھٹا کرتے تھے آپ دو دو تین تین دیکھ بریانی لائے کرتے تھے مرغہ بکرہ اور جس میں روٹیاں بھی خود پیرو مرشد اپنے ہاتھ سے گھالتے تھے نکالتے تھے سب کچھ کرتے تھے مٹھائیاں بلاتے تھے اور بچوں کو تبرکات بھی باٹا کرتے تھے یہ اور میری حاضری پیرو مرشد ساتھ ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ ہوئی ہے اور اس میں میں ہی موجود نہیں ہوں اہلِ اشاق میواد کے بہت خوبی جانتے ہوں گے ڈاکٹر جمشید جناب شمیم بھائی جلال پروالے اور جناب یہ رتی بھائی جلال پروالے ان سبھی کو یہ علم ہے اور کافی لوگ ڈھانا سے بھی شیر محمد وغیرہ آ چکے ہیں پیرو مرشد کی موجودگی میں تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ درگا شریف دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیرو مرشد تشریف لائے کرتے تھے اور بہت کچھ باٹا کرتے تھے خدمت خلق کیا کرتے تھے اور انشاءاللہ یہ تو میں بتا رہا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ کچھ دیر میں درگا کے خدام آنے والے ان سے بات کراتے ہیں آپ کی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو دربار اقدس آپ دیکھ رہے ہیں یہ دربار وہ دربار ہے یہ درگا شریف وہ درگاہ ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے پیرو مرشد حضور قاضی اہل سنت دہلی رحمت اللہ تعالی بارہا تشریف لاتے تھے اور آپ کی بہن بھی تشریف لائے کر دی اور یہ اس درگاہ کے خادم ہے جناب محمد سمی صاحب اور ان کے لئے خاص توجہ کے ساتھ دعا فرمائی تھی پیرو مرشد نے اور اس درگاہ پہ پیرو مرشد تقریباً گھنٹا دو دو گھنٹا قیام فرماتے تھے ہم خود موجود رہتے تھے اور درگاہ شریف کے پاس بلکل چھوٹی سی جگہ جہاں آدمی بیٹھ سکتا ہے گرمی کے موسم میں مئی جون کا جو یہ مہینے چل رہا اس میں گرمی کے عالم میں آپ مراقبہ فرماتے تھے اوراد و وظائف فرماتے تھے اور جتنے جو بچے ہیں وہاں یہاں آ کر کے بہت کچھ بانٹا کرتے تھے اور بچوں کو خیرات کیا کرتے تھے بچوں کو پیار کیا کرتے تھے اور اور ایک دفعہ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ پورا قافلہ آتا تھا دلی سے بڑا ہندرہو سے اور جس میں ہماری بھی حاضری کافی دفعہ ہوئی ہے اور اب ہم ان سے پوچھتے ہیں محمد سمی بھائی سے کہ یہ محمد سمی صاحب ہیں گامسہ ہی ہیں اور یہ مکان ہے ان کے گھمانی سے اس میں حیث نہیں گھمانا اور شوہر ہیں یہ ان کی دیکھ ریک سے اور محنت سے ہی عقائد اہل سنت والجماعت میں داخل ہوئے اور پیر و مرشد کے عاشق بھی ہوئے اور پیر و مرشد ان کو بہت نوازہ کرتے تھے اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب پیر و مرشد آتے تھے دہلی سے یہاں کیا کیا کرتے تھے بچوں کو کچھ باٹا کرتے تھے کیا کیا لاتے تھے بتائیے آپ نہیں جو دلی سے آتے تھے جو باوہ دلی سے آتے تھے وہ کیا کیا لاتے تھے وہ روٹی لاتے ہیں اور روٹی لاتے ہیں وہے اسے پھڑکوٹ لاتے ہیں چلے بیرکیف اتنا تعریف کرانا کافی تھا محمد سمی صاحب اس درگاہ کی دیکھ ریک کرتے ہیں اور میں تو آپ سبھی لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پیرو مرشد سال میں کئی دفعہ یہاں حاضری دیا کرتے تھے بچوں کو نوازہ کرتے تھے اور اپنی ضروری حاجات کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں جب ہمارے پیرو مرشد آئے کرتے تھے تو آپ بھی اس عمل کو جاری رکھیں اس دربار شریف میں آپ آئیں اور خادموں کو پرموٹ کریں اور ان سے کوئی دعا یا چادرہ وغیرہ کے تعلق سے کوئی بات ہو تو ہم ویڈیو کے لنک میں ان کا نمبر بھی دے دیں گے کسی کو پانی کے ضرورت ہو یا پھول اگر بطی کے ضرورت ہو تو انشاءاللہ یہ خدمت میں حاضر رہیں گے اور یہ بابا کے صاحبزاد ہیں چھوٹے سے بچے ہیں یہ بول تو سکتے نہیں اور یہ سمی بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں بڑے یہ بڑے بھائی صاحب ہیں آپ بتائیے کچھ بانٹا کرتے تھے اپنی زبان میں بتائیے آپ نے دیکھا ان کو پیر صاحب جو آتے تھے اسلام علیکم ایسا جی ہاں پہ آتے تھے وہ دلی سے ہن بہت سارے بچے آتے تھے سب کو پائیسا وگیرہ اور جیسا پھڑ پھڑوٹ وگیرہ بہت کچھ بانٹا کرتے تھے اور بہت بڑے کافل آتا تھا اس کے ساتھ میں اور بہت بڑے ہم بھی ہاں پہ اس کی بہت بڑی عراج دیکھ کرتے تھے جب وہ اس کو وہ پھون کر دیتے تھے پہلے ہی تو ہم اس کی بہت بڑی عراج دیکھ کرتے تھے کتنے کتنے دیر تھہر دیتے تھے وہ کم سکم بھی ہاں سوام کو عادت ہے اور کم سکم تو چار پانچ گھنٹہ در تھہر دیتے تھے ان کی عادت آپ کو کیسی لگی عادت خوب بڑی لگی تھی ہمیں کیسے آدمی لگی آپ بہت بڑی آدمی تھا بہت بڑی آدمی لگے وہ تو اب نہیں رہے اس دنیا میں وہ تو اللہ کے پیار ہو گئے جی وہ تو اللہ کے پیار ہو گئے بچار وہ تو اب یہاں ہے نہیں اب اس کا جو اور ہیں وہ کر رہے ہیں جی اس کی راک دے اور کچھ جی ہم سے بڑھ رہی ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اب ان کے صاحبزادی بھی آئے کریں گے آپ کی بات کو وہ ضرور سنیں گے اور ان تک یہ بات ضرور پہنچے گی تو یہ بچوں کے لیے ہمارے صوفی جی جو جو عمل ہے پیر و مرشد کے اس کو گھوماتے رہی ہیں گھوماتے رہی ہیں یہ کھڑے ہو کے پانچے پانچے لے 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 کیا کرتے تھے وہ وہ آتے تھے یہاں اس میں اندر جاتے تھے اور وہ کچھ بچوں کے لیے کھانے پینے کے سامان لاتے تھے اور مطلب سب گھروں میں روٹیاں سابجی اور ہلوہ پرہ اوٹھا سابجی لاتے تھے تو یہ خدمت خلق ہے ہے اور اللہ والے اسی طرح ہوا کرتے ہیں اور جب یہ بزرگ حیات تھے جب زندہ تھے یہ بھی ایسی خدمت کرتے تھے ان کو بھی ولی بولتے ہیں جو آپ نے دیکھا اور ان کو بھی ولی بولتے ہیں یہ بھی ولی ہیں اور وہ بھی ولی ہے تو میں تو آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی آیا کریں تو کم از کم سلام تو کر لیا کریں ہاں جی کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں